اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہمارا دین بہت آسان ہے لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے نہ پڑھ کر نہ سمجھ کر جس کی وجہ سے آج ہمارا دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے یاد رکھیے اگر ہم صحیح دین کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس سیریز میں ضرور سمجھیں گے کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے اور اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں چلیے ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوعات کی طرف ہمارا آج کا سب سے پہلا موضوع ہے قرآن ناظرین ہم بات کریں گے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم ان چیزوں پر افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں اور نہ ہی ان چیزوں پر اتراؤ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ناظرین یہ آیت ہمارے لیے بہت گہرام آنا رکھتی ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیح کی ہے ان لوگوں کو روکا ہے کہ جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اس پر اتنا افسوس کرتے ہیں اتنا افسوس کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں یا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی دی ہوئی نعمت پر ان کا تو کچھ نہیں ہے دیا ہوا سب کچھ اللہ کا ہے اس کے باوجود اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں فخر محسوس کرتے ہیں جب گریب تھے ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے آج کچھ پیسہ اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر دے دیا تو ہم سے اوچھی گدی پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اتراعو مت اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جس کی دلیل ہمیں پتا ہے صحیح بخاری میں جو تین لوگوں کا واقعہ ہے ہاں اندے کا گنجے کا اور برس والی بیماری والے کا اللہ رب العالمین نے دو کو باقی رکھا اور ایک سے نعمت چھین لی کیونکہ اس نے اپنی نعمت پر فخر کیا ناظرین یاد رکھئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہے ناظرین ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے فرض آج ہم دیکھیں گے ایک فرض کے بارے میں وہ یہ کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں مختلف قسم کے لوگ ہیں ہر ایک کا آپس میں ملنے کا طریقہ الگ الگ ہے لہذا اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں کو ملنے کا طریقہ دیا ہے وہ ہے سلام کہ جب آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو سلام ضرور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْئِنْ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسی بات کی طرف نہ کرو جب تم وہ کرنے لگو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو ناظرین سلام کو عام کرنا یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن اس کا جواب دینا یہ واجب ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم ان کا اس سے اچھا بدلا دو اور اگر اچھا نہیں دے سکتے تو کم سے کم وہی الفاظ ان کو لوٹا دو ناظرین آج ہمارے معاشرے میں حالات اتنے برے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے وہ سلام کر دے تو جواب دینا پسند نہیں کرتے حتیٰ کہ بعض ہمارے بھائی یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ فلا کو سلام نہ کرو ورنہ آپ کا نکاح توڑ جائے گا ورنہ آپ کا فلا ہو جائے گا ناظرین ہرگز ایسا نہیں ہوگا وہ کام جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس کے نبی نے حکم دیا ہے وہ کام ہمیں کرنا ہے چلیے چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت ناظرین آج ہم عمل کی فضیلت میں دیکھیں گے کہ کسی عمل کو اخلاص سے کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے یوں تو اللہ رب العالمین نے سارے عمال کے لیے اخلاص کو شرط قرار دی ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ ہمیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام کے تمام عمل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں ناظرین آپ کو پتا ہے قرآن میں ایک صورت ہے صورة یوسف جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَرَّعَا بُرْحَانَ رَبِّ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّءَ وَالْفَحْشَا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ حضرت یوسف سے بدکاری کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت یوسف نے بچنے کا اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا اور کہا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ کہ وہ اللہ رب العالمین کے مخلص بندوں میں سے تھے تو ناظرین پتا چلا کہ اخلاص سے عمل کرنا یہ برائیوں سے بچنے کا سبب بنتا ہے اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی برائیوں سے بچائے گا لہذا انہی کلمات پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ